90 سال کی دادی آئی اور سی ایم بیٹا پیروں میں گر کر پوچھنے لگا حال روتے ہوئے سی ایم بیٹے سے ملنے آئی تھی ملتے ہی ہستے ہوئے لوٹی دادی فریاد لے کر آئی دادی کو نہیں پتا تھا سی ایم پیروں میں بیٹھ کر سنیں گے یہ تصویر ابھی کی ہے کلیو کیسی وقت کی جب نیتا منطری کسی کی ایک بات سننے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں تب اصم کے سی ایم نے ایسی مثال پیش کی جس کے بعد ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے ٹویٹر پر لوگ کہنے لگے ہیں ان میں پی ایم موڈی کی جھلک ہیں آنے والے دن میں یہ پی ایم بنیں گے آپ کو ہم کچھ بھی بتائیں اس سے پہلے سنیے دادی کے پیروں میں بیٹھ کر فریاد لے کر آئی 90 سال کی بزرگ مائلہ کی بات سننے والے سی ایم کی پوری کہانی یہ ہے حسم کے مکہ منطری ہمنت بسوہ سرما اور یہ ہے فریاد لے کر آئی 90 سال کی بزرگ مائلہ ہر سرکاری ویباق کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن دادی کو انصاف نہیں ملا پھر وہ ہمت جٹا کر کسی طرح سی ایم ہمنت سے ملنے پہنچی کچھ دیر تک مہلہ باہر ہی بیٹھی رہی لیکن جب سی ایم آئے تو وہ ہوا جس کی امید کسی کو نہیں تھی نائک کی طرح ہمنت بسوہ سرما سیدھے بوڑی ماں کے پاس پہنچے آتے ہی ماں ہسنے لگی پھر اگلے ہی سیکنڈ میں سی ایم ہمنت دادی کے پیروں میں بیٹھ گئے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ایسا لگا مانو یہ ان کی دادی ہوں یہ ہاتھ پکڑنے والی تصویر دیکھئے پی ایم موڈی جب اپنی ماں سے ملے تو کچھ ایسی ہی تصویر تھی یوگی آج تینات اپنی ماں سے ملے تو کچھ ایسی ہی تصویر دیکھی تھی لیکن ہمنت بسوہ سرما کی یہ تصویر دیکھئے وہ فریاد لے کر آئی پیڑت مہیلا کے ساتھ ٹھیک اسی انداز میں ملے پیروں میں بیٹھ گئے اور سنتے رہے ملاقات کے دوران کہتے ہیں ماں اپنا نمبر دینا ہم آپ کو فون کریں گے مہیلا کرسی پر بیٹھی ہے باقی ادھکاری کھڑے ہیں سی ایم صاحب کوٹ پین پہنے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے اور جو بات کرتے ہیں ہم آپ کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر سمجھاتے ہیں یہ تصویر دیکھ ہر کوئی کہنے لگا سی ایم اگر جنتہ کے پرتی ایسا ویوہار کریں گے تو پھر ادھکاری کو تو کرنا ہی ہوگا ایسا جن پرتنیدی جو دادی کو ماں کہہ کر بلائیں اور پیروں میں بیٹھ کر ان کی بات سنیں مہیلا کا نام بینو گوسوامی ہے اور وہ اپنے بیٹے کی نوکری اس تھائی کروانے کے مانگ کے ساتھ سی ایم سے ملنے آئی تھی ٹویٹر پر سی ایم ہمنت بسمہ سرما نے لکھا کاجی رنگا میں نبی ورشی دادی کا عاشرواد پا کر کتنا دیو یا نبھا ہو رہا ہے وہ اپنے بیٹے سے جوڑے ایک نجی ماملے کو لے کر درنگاؤں سے مجھ سے ملنے آئی تھی میں نے سمسیہ کے سمادھان میں سرکار کی اور سے ہر سمبھو سی یوگ کا آشواسن دیا ہے دراصل ہمنت بسمہ سرما یوگی کے بعد بی جے پی کے دوسرے سی ایم ہیں جن کی لوگ کا پریتہ اصم میں چرم پر ہے راجنیتک سٹائل بھی موڈی یوگی جیسا ہے کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انہوں نے ایسی تصویر پیش کی کچھ مہینے پہلے جب ان کا کافلہ نکل رہا تھا تب روڑ پر آم لوگوں کو روک دیا گیا تھا یہ دیکھ ہمنت بسمہ سرما نے جنتہ کے لیے ادھکاریوں کی کلاس سڑک پر ہی لگا دی تھی اس ویڈیو میں سی ایم دوارہ وی آئی پی کلچر کو بڑھاوا دینے کے لیے ادھکاری کو فٹکار لگائی گئی تھی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سی ایم اپنے لاب لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں تب ہی انہوں نے ٹریفک جام دکھتا ہے اسے دیکھ کر وہ گصہ ہو جاتے ہیں ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے سی ایم زلہ کلیکٹر سے کہتے ہیں کانگرس کا ہمیشہ عاروب ہوتا ہے کہ پی ایم اور سی ایم یوگی اپنے ماں سے ملتے وقت کیامرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں ماں سے سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں ایسی سوچ کی لوگوں پر حیمت نے تھپڑ مار دیا ہے اور کہہ دیا کہ ماں پرائی ہو یا اپنی ماں ماں ہوتی ہے حیمت بسم سرما جس بزرگ مہلہ سے مل رہے ہیں وہ مہلہ کون ہے یہ بات اس سے پہلے سی ایم حیمت بھی نہیں جانتے تھے اور کوئی فوٹو شوٹ نہیں ہو رہا تھا ماں کے لیے جو سیاست کرے وہ دیش کی مورک پارٹی ہوگی اور مورک نیتا ہوگا حالانکہ سوشل میڈیا پر لوگ حیمت کی تاریف کرتے نہیں تھک رہے ہیں ایک یوزر نے لکھا کہ ان کے اندر موڈی جی کی جھلک دکھتی ہے اور ایک دن وہ دیش کے پردان منتری بن سکتے ہیں دلیپ نام کے یوزر نے لکھا کہ سلیوٹ ہے آپ کو اور آپ کے دوارہ دیئے گئے وقت اویے کو آپ کے اندر موڈی جی کی جھلک دکھتی ہے آپ پشپیندر کلشریسٹ جی کی طرح مارک درشن کرتے ہیں اسی طرح ٹویٹر یوزر وینود یادب نے لکھا دل گدگد ہو گیا چرن سپرش ہے سی ایم ہمنت بسوا شرمہ جی کو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ آپ جیسا مکہ منتری ہمارے اسم کو ملا گرف ہے آپ پر کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو رک رک کر تعریف کرنی چاہیے